بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی و صلات اہلی اہلی ہا ہمارے درس کا انوان جیسے کی بول پر لکھے ہوئے حروف سے واضح ہیں کہ منابشناسی اے میرسے قریر حمدانی اصل ہمارے اس درس کا حدف ہم نے کتب کا تعریف پیش کرنا ہے کہ سعید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے حوالے سے اس کے قلمی نسخیں کتنے ہیں اس پر اب تک کتنے کام ہوئے ہیں ترجمے کن کن زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور کہاں سے ترجمے ہوئے ہیں کس نے ترجمہ کیا ہے کتب شناسی ہے لیکن اس کے لئے مقدمتاً اس منابشناسی کو ہم تھوڑا سا آج کے درس میں ہم صرف منابشناسی کا اشارہ کریں گے کہ آیا منابشناسی اس معنی میں ہے کہ صحیح طریق حمدانی خود پر کتنا کام ہوا ہے خود کے بارے میں کتنے لوگوں نے کام کیے ہیں اس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے مفہوم شناسی ضروری ہے مفہوم شناسی میں جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں یا کسی بھی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو دو چیزیں مہم ہیں ایک ماخذ ہے ایک منبع ہے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں یہاں پر عام عادی حالت میں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں منبع اور ماخذ ہم اسے کہتے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے اس کا منبع کیا ہے لیکن جب اس کو تحقیقی اسطلاح میں ہم دیکھیں گے تو مختصر سا اس دونوں کے طرح میں ایک فرق پائے جاتا ہے منبع یعنی یہ اصل ہے اور یہ عام ہے عام معنی میں استعمال ہوتے ہیں یعنی منبع سے مراد یہ ہے مثلاً میر سیدی حمدانی کے بارے میں کیونکہ ہمارا انوار یہی ہے تو ہم مثالیں بھی اسی کے ہی زمین میں نقل کریں گے سعید علی حمدانی کے بارے میں جو ابتدائی کتب ہے جو سب سے تہلے لکھے جانے بھی کتابیں ہیں وہ کونسی ہے وہ منبع ہے پھر ماخذ کہتے ہیں ماخذ میں کیا ہوتا ہے ماخذ سے مراد یہ ہوتے ہیں یہ بندہ جو ماخذ کتابیں ہیں ماخذ کے کتب جو ہے اس میں لکھنے والے اسی منبع سے ہی استفادہ کریں گے لہٰذا اموم خصوص ہے جو ہمارے ہاں منطق کے جو اشکال انواعیس میں ہاں ہر ماخذ منبع نہیں ہے لیکن ہر منبع ماخذ بھی ہے اور منبع بھی ہے یہ ہمارے اصل یعنی یہ صرف ایک اشارہ کے حد تک تاکہ اگلے مفاہم کو سمجھنے میں اگلے بحث کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو تو میں زیادہ اس پر گتب نہیں کروں گا لیکن ہمارے یہ اصل حدف نہیں ہے یہ صرف وہ انوار نے مقدمہ ہم نے مفاہم شناسی کے طرح تھوڑا سا اشارہ کیا اصل منبع پہ ہم نے بحث کرنا پہلے پھر اس کے بعد ماخذ بھی ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے میر سیدر حمدانی کے حوالے سے بزرگان دین میں سے جو ہمارے سیدر زہب کی بزرگان دین ہے ان میں سے سب سے بہترین کام جو ہوا ہے وہ میر سیدر حمدانی کے حوالے سے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے دیکھیں ایک بزرگ یا کوئی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے وہ اس شخصیت کے چلے جانے کے بعد مختلف لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ایک رواج ہے لیکن فرق ہوتا ہے مثلا میں آج ایک بزرگ کے بارے میں لکھوں گا جو میرے ہماثر نہیں ہے مجھ سے پچاس سال پہلے فوت ہو چکے ہیں یا اس کے زندگی کو میں نے درد نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے شفاہی طریقے سے مکتوب طریقے سے میرے پاس کوئی مواد نہیں ہے تو میں اس کے لیے انٹریو لوں گا مساحبہ لوں گا لوگوں کا اس کے ہم اصل لوگ موجود ہو رہے ہیں یا سینہ با سینہ نقل شدہ روایات کو ہم لکھیں گے تو آثار میں سے جب آپ منبابے کام کریں گے تو دو چیز مهم ہیں ایک مکتب اور منابی اور ماخص کے مکتوب ہے ایک غیر مکتوب ہے مکتوب کتاب سنت مثلا ایک بذرگ کے بارے میں ہم کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس نے کسی سنت میں اپنے تاریخ لکھی ہوئی ہے تو ہم پتہ چلتے ہیں ہاں یہ بذرگ اس زمانے کے رہنے والے تھے اس زمانے میں زندگی کھانے والے غیر مکتوب سینہ و سینہ نقل ہونے والے روایتیں سکھوں پہ جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ بھی غیر مکتوب شمار ہوتی ہیں سہید علی حمدانی کے حوالے سے خوش خسمتی محققین کے یہ ہیں کہ سہید علی حمدانی کے حوالے سے منبع منبع اولیے موجود ہے تو اس زمین میں دو کتابیں مشہور ہیں میر سہید علی حمدانی کے حوالے سے زندگی پر آپ کام کریں گے تو ان دو کتابوں کے بغیر میر سہید علی حمدانی کے اوپر تخطیق نامکمل شمار ہوگی وہ دو کتابیں کونسی ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے پہلی کتاب ہے خلاصت المناقب میں نے پہلے عرض کیا ہم اس حوالے سے خوش خسمت ہیں میر سہید علی حمدانی کے حوالے سے میر سہید علی حمدانی کے حوالے سے سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ کب لکھی گئی میر سہید علی حمدانی کے تاریخ وفات کیا ہے ست سو شیاسی ہے ست سو شیاسی آپ کے وفات ہے اس کتاب کو جس بندے نے لکھی ہے میر سہید علی حمدانی کے وارے میں وہ ہے خلاصت المناقب لکھی ہے ست سو ستاسی حجری میں یعنی ان کی وفات کے ایک سال بعد یہ کام شروع ہوئے اور خود جو اس کا مصنف ہے فلاصت المناقب کا وہ جعفرِ بدخشی ہے اب یہاں پر دو بدخشی سے ہمارا واسطہ پڑھیں گے جن دونوں نے مرحب داری پر سب سے پہلے کام کیا ہے ایک ملہ جعفرِ بدخشی ہے جعفرِ بدخشی جس کی وفات ہوئی ہے سات سو ستانوے میں متوفر سات سو ستانوے ہی مرسدرِ حمدانی کے وفات کے دیارہ سال بعد یہ اس دنیا سے رہے ہیں اور خود مرسدرِ حمدانی کے شاہیر بھی ہیں اور ان کے مورید بھی ہیں تو ظاہری باتیں جس بندے کے بارے میں لکھیں گے تو سب سے بہتر کون لکھ سکتا ہے وہ ہی لکھ سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ زندگی کی ہے وہ ہی لکھ سکتا ہے جس کو ان کی شاہیردی کا شرف حاصل ہو تو یہ جعفرِ بدخشی کی کتاب ہے خلاصت المناقب جو تحریر ہوئے سات سو ستاسی ہجری میں یعنی ان کے وفات کے ایک سال بعد تو سب سے متوفر کتاب تس وقت جو ہم اور خوش قسمتی یہ ہے وہ کتاب ابھی ہمارے ہاں موجود اس کے قدمی نسخوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو آرز کروں یہ کتاب جو ہے خلاصت المناقب اس کے قدمی نسخیں کتاب خانے برلین میں ہیں اور کتاب خانے تاشکن میں ہیں کتاب خانے دارجگاہ پنجاب یعنی پنجاب انیورسٹی کے اندر بھی ہے کتاب خانے مجلس شورہ اسلامی ایران میں ہیں کتاب خانے رضا رامپور میں ہیں اس پر انشاءاللہ بات میں کس ہو چاہے تو ہم منادے آپ کو یہ حوالے آپ کو دے سکتے ہیں یہ خلاصت المناقب ہے اب مزے کی بات یہ ہے کوئی بھی کتاب آپ جب لکھتے ہیں کوئی بھی کسی قدمی نسخیں کو جمعوری کرتے تو اس پر کام ہوتا ہے جس کو ہمارے تحقیقی اسطلاح میں تسحی کہتے ہیں تسحی کرنا تسحی سے کیا مورا تھے کیا وہ اس میں غلطی ہوتے ہیں آپ نے اس کو درست کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ جس کو ہمارے انگلیش اسطلاح میں پاکستانی ایڈٹ کرنا مثلا ایک قدمی نسخیں پر میں نے کام کیا اس کے تین چار نسخیں ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتی ہے یہ بھی ایک مقدمت ہے اس کو عرض کرتا چلوں مقدمت مقدمے کی طور پر تاکہ اس میں کام آئے گا باق میں قلمی نسخوں کو جب تعریف پیش کریں گے تو اس میں یہ کام آئے گا مثلا کتاب خلاصت المناقب کے چار یا پانچ قلمی نسخیں موجود ہیں کتاب خانے برلن سے ہے رضا رامپور سے ہے مجلیس کا نسخہ ہے کتاب خانے دانجگہ پنجاب تو اس کو تصحیل کرنے والا ایک نسخی کو سامنے رکھتا ہے اس کو مطین قرار دیتا ہے وہ اس کے اپنی مرضی ہے اس کا اپنا میار ہوتا ہے ہر ایک محب لگتا بعض کوشش کرتے ہیں کہ صوترا نسخہ جو ملے ان میں سے اس کو مطین قرار دیتے ہیں بعض کا حدف ہوتے نہیں کامی نسخے کو مطین قرار دے دیں بعض کہتے ہیں جس میں غلطیاں کم ہو اس کو مطین قرار دیں اس کو وہ سیدھا سیدھا لکھے گا وہ بہت ٹائپ کرے گا اور آج کے فرسی کے جو اس کے ایڈٹ کریں گے مثلاً کامہ جہاں بگنے کے خلق پہنی دوسروں میں تو ایسا سسٹم اور قرآن زمانے کی کتابوں میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے اس کے کامہ لگائیں گا فلسٹاپ جہاں لگانا ہو سوالیاں انشاءاللہ وہ لگائیں گے اور اس کے وہ حاشیہ کے اندر نیجے جو پاورکی میں ہے پاورکی میں وہ اس کے لکھیں گے آپ اس کا نام رکھیں گے مثلاً کتاب خانے رضا رامکور کے نسخے کو مثلاً فرض کریں ریل شمار کرے گا کتاب خانے مجلس کو مین ایک جملہ اس نے یہاں لکھا مثلاً میر سہیت علی حمدانی بدنیا آمد فرض کریں یہ جملہ موجود ہے اس کتاب میں تو رضا رامکور میں کیا ہے صرف سہیت علی حمدانی ہے میر نہیں ہے تو وہ اس میں رے کے اندر نوٹ لکھیں گے سہیت علی حمدانی ہے یعنی اس کامرات کے اس نسخے میں میر نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے جی یا مثلاً ایک نسخے میں ہے مجلس کی نسخے میں فرض کریں شاہ حمدان ہے اس کی جوے پر میر سہیت علی حمدان لکھا ہوا تو اس میں کریں گے اس میں شاہ حمدان لکھا ہوا یہ ہے ایڈٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس کتاب کی ایڈٹ جس نے کی ہے جس کی تصحیح جس نے کی ہے وہ خانم سیدہ اشرف زفر بخاری ہے یہ کام آپ کو بہت زیادہ آئے گا مجلس درہمدان لکھا ہوں جب کام کہیں گے خصوصاً اردو زبان کو یہ کام کرنا چاہے تو سب سے زیادہ کام آنے والے ناموں میں سے ایک نام ہے سیدہ اشرف زفر بخاری مزے کی بات یہ ہے یہ کتاب تصحیح ہونے سے پہلے اردو ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کا کس نے کیا ہے ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے ندوہ اسلامیہ کے زیر احتمام یہ کتاب شائع ہوا شائع ہوئی ہے اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے اردو ترجمہ پہلی بار مترجم بھی خود یہ خانم ہے اس خاتون نے سب سے پہلے اس کتاب پہ کام کیا اور اس کا اردو ترجمہ پہلے شائع ہوا اس کے بعد اس کا اس کی تصحیح کی مطن کی مطن کی تصحیح کر کے انیس سو پچانوے میں اس کا مطن شائع ہوا ہے اس کا مطن انیس سو پچانوے میں مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان اسلام آباد کے زیر احتمام ایک مرکز ہے وہاں پر وہاں ان کے زیر احتمام اس کا مطن شائع ہوا صرف ایک دفع شائع ہوا ہے اور خوش خسمتی ہے اس کے ترجمہ کا بھی اور مطن کے بھی پی ڈیو فائل ہمارے پاس اول اول ہے تو انشاءاللہ جو کلاسلی شرکت ہے ان کو ایک گروپ بنائیں گے اس گروپ میں ان کے مطن کو بھی سن کریں گے اس میں پڑھیں تو سب سے اہم کتاب اس کتاب کے بغیر کسی کی بھی تحقیق سید الحمدانی کے اگر آپ کہیں کوئی کتاب پڑھیں نا سید الحمدانی کے بارے میں آپ کو بہت 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 کتاب ہیں مستنق کتاب آپ کتاب دے ہیں اس کے منابعے میں آخر کی جو منابعے فریز دے ہیں اس کتاب کا حوالہ نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو سید الحمدانی کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ہے وہ نقل قود ہے میں ایک کتاب کا آپ کو مثال دوں گا ایک کتاب ہے یہ بات نہیں اس کے زمرے میں اس پہ ہمیں گفتبور بھی کریں گے جو معاخص کے زمرے میں ابھی ہم مرویج اسلام در ایران صغیر اس کے موسنف ہے دکتر پرویز ازگائی دانجگاہ ہے بوالی سینہ حمدان کے انتشارات کے زیر احتمامی یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس کے پیڈیا پر مل جاتی ہے اور اس کے کتاب بھی ہمارے پاس ہے مرویج اسلام اس کتاب بہت اچھے کام ہوئے اس کتاب میں بڑے اچھے کام بھی ہوئے ہیں لیکن اس کتاب ایک خامی ہے سب سے بڑی خامی کیا ہے پتا ہے اس کتاب یہ زندہ ہے بندہ کافی امور آج اس کی امور آج چکی ہے لیکن بندہ زندہ ہے اور یہ دو تین اور کتابیں بیسی لندہ ہیں اس پر ہم اشارہ کریں گے بات میں اس کے ایک سب سے بڑی خامی تحفیقی ہے حوالے سے جب یہ کتاب لکھ رہے تھے دکتر پرویز ازگائی صاحب یہ کتاب مرویج اسلام دل اعلان صغیب تو اس وقت خلاصت و مراقب اس کی دسترس میں نہیں تھی یہ کتاب اس طرح میں نہیں تھی تو اس نے جتنے بھی خلاصت و مراقب سے قول نقل کیا ہیں وہ کربلائی تبریزی کی کتاب کربلائی تبریزی کتاب جس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے اس کتاب سے نقل کیا ہے خود نے یہ کتاب نہیں پڑی تو اس کی تحقیق کو علی جیلید محفقین جو ہے جب نبض و برسی کریں گے تو اس کی تحقیق کو کمزور سمجھی جاتی ہے بہت سارے مفاہیس جو باقی کتابوں میں اس کے اندر موجود ہیں اس نے خزون آثار پر بڑے اچھے کام کیے ہیں لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اس نے یہ خامی ہے کمی ہے خرابی تو ہم نہیں کر سکتے کمی ہے کہ خلاصت و مراقب اس کے دسترس میں نہیں تھی تو سب سے اہم سب سے پہلی کتاب مناوی شناسی کے حوالے سے خلاصت و مناقب جعفر بدقشی دو بدقشی سے ہمارا وستہ پڑھیں گے ایک جعفر ہے ایک ملنہ حیدر بدقشی ہے یہ جعفر بدقشی کی کتاب ہے تو یہ پہلی بحث پہلی کتاب پہلا ممبا ہمارا ممکم پہ کیونکہ ریکاری بھی ہوتی ہے تو مزید گفتگو نہیں پہلیں گے یہ ہمارے جو سیدنے حمدانی کے حوالے سے اہم کام میں سے تو یہ اس کتاب کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی اس سیدنے حمدانی کے حوالے سے کام کرے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہے مت فرسی مطنبی موجود تھے دوسری کتاب منقبط الجواہر یا مستورات یہ دو نام ہیں لیکن مشہور منقبط الجواہر کے نام سے ہے اس کتاب کے لکھنے والے کا نام مستورات یا کتاب مللہ حیدر بدخشی ہے حیدر بدخشی بدخشی متوفہ آٹھ سو آٹھ سو پچاس جی یا سو آٹھ سو پچاس ٹھیک ہے اب اس کتاب تو یہ سوال پیش آتا ہے یہ دونوں منبا ہے معنابے میں فرق کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مللہ حیدر بدخشی خود کون ہے یہ شاگرد ہے عبداللہ برزش آبادی کے عبداللہ برزش آبادی کس کے شاگر ہے خاجہ اسحاق خطلانی کے خاجہ اسحاق خطلانی کس کے شاگر اور داماد ہے میر سعید علی حمد آنی اس کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ خود شاگرد ہے عبداللہ برزش آبادی ہے عبداللہ برزش آبادی خود مورید ہے خاجہ اسحاق ہے تو یہ مولا حیدر برزش ان کے شاگرد ہے انہوں نے دو کام کیا ہیں اس کتاب میں پہلا کام یہ ہے کہ اس برزش سنا برزش آبادی سے سنی ہے برزش 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 آبادی برزش آبادی خواجہ اسحاق خدلانی سے خواجہ تو سید لحمدالی کے شاگرد تھے ان کے مورید تھے ان کے خلیفہ بھی بنے ان کے جانشین بھی بنے دو واسطوں سے اس نے روایت نقل کے بہت ساری روایت مثلا ایک روایت ہے کہ حضرت امیر قبیل صدر حمدانی جب مشہد گئے حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام کے آستانے پر تو ان کو خواب میں عالم رویہ میں امام رضا کی زیارت ہوئی اور امام رضا کے حاتم حضرت مرسد حمدانی نے بیعت کی یہ روایت اس کتاب میں موجود ہے اس میں نہیں ہے اس کے علاوہ جو حاکم بلق و بدق شام ہے ان سے مرسد حمدانی کے بہت سارے مناظرات ہو لی ہیں وہ مناظرات اس کتاب میں موجود ہے اس کتاب موجود نہیں ہے آنے رہے بھی تو کم ہے اس میں تفسیلی روایت موجود ہے اس میں اور اچھے کام یہ ہے کہ میری سید حمدانی کے آساتیز کا شیخ محمد عزقائی شیخ محمود مصدفانی ان کے بڑی تفسیل سے بحث کی ہے ان کے حالات زندگی بڑی تفسیل سے بیان ہوئی ہے تو اس سید حمدانی منابع محمد پس یہ دو کتاب جس منابع ماخذ ہے ایک ہوتے ماخذ ایک ہوتے منبع منبع میں سے یہ دو کتاب مرکزی حصیت ہے لہذا میر سید حمدانی پہ جب کام کریں گے تو ان دو کتابوں کا ہونا ضروری ہے ان دو کتابوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا یہ اب لوگوں نے نوٹ کیا اب ہم اس موضوع کے ماخذ کی طرف آئیں گے میر سید حمدانی پہ کیا ماخذ ہے اور کتنے لوگوں نے بات میں کام کیا اور ان کا مرجع کیا تھا انہوں نے کم کتابوں سے استفادہ کیا اس کے بعد اب خوبصورت بات ہے یہاں پر تقریقی حوالے سے ایک خوبصورت نقطہ ہے یہ کتابیں کب تصنیف ہوئی یہ کتابیں قرن حشتوم یعنی آٹھوین صلیح حجری اور نوین صلیح حجری میں جناب جعفر مدفشی کی کتاب خلاصت المناقب آٹھوین صلیح حجری قرن حشتوم میں کیونکہ سب سستانوین پہلے بتایا تو قرن حشتوم اور قرن نہم میں مستقل دو کتابیں سیتر حمدانی پر لکھی جا چکی ہیں یہ دو کتابیں خلاصت المناقب اور منقبت الجواہد اب قرن نہم سے لے قرن چہرد تک یعنی آٹھ سو پچاس حجری کے بعد سے لے کر چودہ سو حجری تک ان کے اوپر یعنی سیتر حمدانی کے بارے میں کوئی بھی مستقل کتاب نہیں لکھی لکھی ایک ہوتے نا آثار مستقل مناوے مستقل ایک ہوتے غیر مستقل وہ اس میں بحث کروں میں مستقل کیا ہے غیر مستقل کیا زمرے میں آتے ہیں مستقل کیا زمرے میں آتے ہیں خود مناوے کیا اقسام ہے مناوے تاریخی ہے مناوے محلی ہے مناوے روائی ہے جو ہم تاریخ میں جب اس میں بات کرتے تو وہ موضوع سے تھوڑا سا ہے موضوع سے مربوط لیکن اصل بحث سے ہم نکل جائیں گے تو اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے لہٰذا نو نو سو سے چودان سو نو سو سے چودان سو کے درمیان کوئی بھی مستقل کتاب سید لہمدانی کوئی مستقل کتاب ہاں یا بعض زمین گے غیر مستقل ہمیں بزی کردن نہیں لکی کسی او نہیں لکی با یہ دو کتاب خلاص مناق مناق لیکن ان کے درمیان غیر مستقل کتاب یعنی خود سید حمدانی کے مارے دن لکھی لیکن جب کسی بزرگان کا ذکر آیا سلسل زہر کے ان پر کتاب لکھی یا مثلا حمدان شناسیوں نے حمدان کے اوپر کتاب لکھی تو ان کا ذکر آیا غیر مستقل کتابوں میں کام ہوا ہے ان میں دو تین منباب کتاب اشارہ کروں گا ایک کتاب ہے روزت الجنام روزت الجنام اصل پورے کتاب کا نام ہے روزت الجنام وجنات الجنام جنات الجنام حافظ یہ اس کے مسننے برا حافظ خسین کربلائی تبریزی نام سے پتہ ہیں تبریز کے ان کی کتاب ہے ایک دوسری کتاب ہے مجارس مومنین قاضی نور اللہ شوشتری اور اس کے علاوہ بھی نفحات الانس کس کی کتاب ہے عبد الرحمن جمعی یہ سو سال بات کے لوگ ہیں یا اس کے امت ایک اور اہم کتاب حبیب سیر خوندمیر اس کے مستقل کتاب کتاب نو سو سے چودان سو ہجری کے درمیان نو سو تک دو مستقل کتاب ہوئی پھر تین سو سال کے درمیان مستقل تین سو چار سو سو سال مستقل کوئی بھی کتاب نہیں لکھی چار سو بان سو غیر مستقل زمین میں آتے منباش نسی نہیں ہے اب مستقل طور پر سید لحمدانی کے بارے میں کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی کب تک تقیب ان چو سو حجری تار یہ آپ لوگ نے لکھا یہ سارے لکھنے والے ہیں نا یہ سارے ایران کبیر کے لکھنے والے ہیں جب وہ ایران بڑے پیمانے پڑتے لکھنے یا ابھی آپ کہیں ایران افغانستان کیونکہ مدخشان یہ مدخشی بلاخ یہ وغیرہ لیکن اس کے بعد چودہ سو حجری کے بعد سید علی حمدانی پر بڑے انہیناک کے ساتھ بڑے زور شور کے ساتھ کام ہو اس کا کریڈٹ ان میں سے ہوگا سب سے بڑا کریڈیو جس شخص کو جاتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد ریاض خان اس بندے نے سب سے اچھا اور سب سے تکڑا کام کیا سکھے حمدانی دیوالے سے یہ پاکستانی ہے اس نے پی ایج ڈی کی ہے دانیجگاہ تہرام شعبہ عدویات سے دانیجگاہ عدویات سے اور ان کے تحسیز کا موضوع تھا اب ان کی کتاب کو نام آت دیکھیں یہ کتاب کے شخص احوال آثار و اشعار میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علی یہ ان کی کتاب ہے اس بندے خدا نے خدا ان کے قبر پر نور برسائے کروٹ جنت تصیب کرے اس نے بڑے آپ اس کے تفتیق جب انشاءاللہ آپ نوبتی جب ایک ہفتہ میں ہماری کلاس ہوتی تو ہفتے میں ہم ایک دو کتاب سرسری مطالعہ کریں تو ان کی کتاب پڑھیں تو آپ پتہ چلتے جائے ہوا بندے نے کتنی محنت سے کام کی بہت ساری کتابیں سید لحمدانی کی حوالی سے جو ابھی ہمارے سامنے ہے اس بندے خدا کی مربون محنت اس نے مختلف کتاب خانوں سے نکال کے لائے ہے اور اس نے بڑی تفصیل سے اس کتاب کے تین بخش ہے تین حصے یہ کتاب شائع ہوئی ہے وہی جو آثار زمان فارسی و ایران و پاکستان تحقیقات مجمع فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے دو دفعہ شائع ہوئی اس کی پیڈیو بھی موجود ہے فارسی میں ہے کتاب اس کے تین حصے نام سے واضح ہے کتاب کے ایک احوال دوسرا آثار تسرا آشار بڑی دقت کے ساتھ بندے نے تجزیع تحلیل کر کے اور منابع اصلی سامنے رکھ کے منابع اصلی اس وقت دونوں کتابیں شائع نہیں ہوئی تھی کتاب منقبت الجواہر بھی اور کتاب خلاصت کے یہ کتاب شائع کی بڑی اچھی زخیم کتاب ہے صحیح طرح حمدانی پر موجودہ کام کرنے والی کے پاس اس کتاب کا ہونا انتہائی ضروری ہے اب اس نے احوال میں بہترین طرح سے بحث کی ہے احوال میں خانواد سیدر حمدانی یعنی ان کے نصب پہ کام کیا کام کیا اور بھی تفسیر پہ ان کے شاگردوں پہ لکھا ہے سیدر حمدانی کہ ہمارے موضوع خود کی حالات زندگی نہیں ہے لہذا ہم سیدر حمدانی کی زندگی میں ایک اہم پہلو ان کی سیاحت ہے حضرت خود سیدر حمدانی میں خلاص منقاب الجواہر میں جملا موجود ہے کہ سعی بار کل یعنی سی رو یک رو کل مسکون آج زمان سی بار گشتم اس طرح کی وہ عبارت موجود ہے مفہوم یہ ہے یعنی تین بار اور خود شاہ سیدر بھی اپنی دو کتابوں میں فرمائے کہ انہوں نے تین دفعہ پوری دنیا کے یہ گروپ کو انہوں نے دو زندگی دوسرا حصہ آثار آثار میں انہوں نے آثار دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک آثار محتوم ہے ایک آثار منصوب ہے محتوم یعنی حتمی سے ہے نا تو یعنی ان کی تحقیق کے مطابق جو یقینی ہے ان کو محتوم میں شمار کیا ہے جو ان کے تحقیق کے مطابق بہت سارے کتابیں منصوب بھی ہے کب پڑھیں گے جب ہم سید لہنی کتابوں کے حوالے سے درس پڑھیں گے تو اس میں نوٹ کریں گے کون سا منصوب ہے اور کون سا محتوم ہے محتوم کیوں ہے منصوب کیوں ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیئے مثلاً ایک کتاب ہے رسالہ اسرار وہ ہی دنیا کے اکسر کتاب خانوں میں سید لہنی کی نام سے موجود ہے لیکن اس کے حقیقت بعد میں محققین بتاتے ہیں کہ وہ نصفی کی کتاب ہے سید لہنی کتاب نہیں ہے اور اسی طرح اور بھی ساری کتاب ہیں جو بحث میں پہنچیں گے تو اس پر بات بہت ساری کتاب اس وقت نہیں ہوئی تھی اور بہت ساری کتاب کو ترجمہ اس وقت نہیں ہوا تھا اور خود ریاض خان ابھی ہم بات میں جب کتاب پر باب کریں گے تو اس کا نام بار بار آئے گا بار بار کیونکہ بہت سارے ساری کتابوں کا کتابوں کی تصیز بندے نے مختلف مجلات میں مختلف رسالوں میں پیشاور کے اندر شائع کیا لاہور کے اندر شائع کیا مشہد کے اندر شائع کیا مہت ہر کتاب کو اس بندے خدا نے شائع کیا ہے تو یہ بندہ ہمارے لئے ساری حمدار بہت ہمارے تیسری حصہ ہے وہ اشعار کا ہے ساری مختلف کتابوں میں اشعار موجود ہے یا خود اشعار اسے لئے ہماری نام سے بہت خلیمین اس کا دو سفر تی تی اس نے سب کو جمع کر کے اشعار کو آخر میں جمع کیا ہے تو یہ کتاب ہمارے لئے ماخص شناسی کے جدید کتابوں میں سے یہ کتاب بہت اہم ہے اس کتاب کے لکھنے کے بعد جتنے بھی مقالے ہیں ان کا آپ دیکھیں گے اکثر ریفرنس دکتر ریاض ہے اب اس کتاب میں ایک سقم بھی ہے اس کے طرح بھی ہم اشارہ کریں جو شاید نام کے تشابہ اسمی کی وجہ سے شاید ان سے یہ غلطی سرزت ہوئی اور بعد میں بہت سارے لوگ یہ سمجھ لگ میں خود بھی جب ان پہ تعم کر رہا تھا کرنے تک یعنی ایک سال پہلے تک میں خود بھی سمجھتا تھا کہ انہوں نے پہلی بار لکھا کہ محمود 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 شیخ سمنانی ہے یہ انہوں نے لکھا نہیں بار یہ سب سے محمود آلے کہ ایک جملہ ہے کتاب خلاصت المناقب میں مرا خالداشت جملہ یہ ہے مجھے بارت یاد مرا خالداشت دینام سدیر علاو دین ان کی جملہ آگے جاری ان کی تربیت تربیت کے بحث میں انہوں جملہ کہ میرا ایک مامود ہے جس کا نام سلائی علاو دین تھے اس میں نے کام کیا تو بہت سارے لوگوں نے بعد میں جب تختہ ہے جب آگئے داپٹر محمد ریاض خان کے کتاب آرے کے بعد بہت سو لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا کہ علاو دولہ سمنانی امیر قبیر کے مامود ہے وہ غلط سید رحمد آنی زود طرفین سید تھے زود طرفین سید یعنی ان کے والدہ بھی سید تھی اور والد بھی سید تھے اور جدید جو ہیں تبا تبا سید تھے والدہ کا نصب امام حسین کے نصب سے ملتی ہے اے والدہ امام حسین کے اور ایک امام حسین کی تو اس سید کو تبا تبا ہی سکتی جس لہذا ایک حسین اور حسین سید رحمد یہ ہے جبکہ علاو دول سمنانی سید نہیں ہے تو اس کے بہن بھی نہیں ہو سکتی اس کے بہن یعنی معمو ان کے والدہ ان کے بہن ہیں جبکہ ایسا نہیں تو دکھر محمد ریاض خان سے اشتبا ہوا ان کے تخطیق میں اشتبا ہوا تو اس سید علاو دین کو انہوں رہے سمنانی نقل کیا ہے جبکہ یہ الگ ہے سلسلے کا شیخ ضرور ہے بلکہ محمود مزدقانی کے تربیت میں رہے اور سید الحمد نے جو سیاحت کی نا وہ محمود مزدقانی کے حکم پر کی ہے سیاحت تبلیغی سفر کا کام جو انجام دیا ہے وہ یہ لہذا یہ ہوتا ذہن میں رکھیں یعنی اس کی بات نہیں کہ میں نے کتاب کی تعریف کی شروع میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے ایک دو کتابوں کے حوالے سے بھی منصوب کتابوں کے واضح منصوب سمجھتے ہیں لیکن بات کی تخلیق سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ منصوب نہیں ہے محتوم کی طب سے ہم نے کی کتاب ہے نئے بات انسان ہے اور سب سے بڑا اچھا کام بھی کی ہے تفسری ان سے وقتی ہو سکتی ہے کوئی وہی بات نہیں ہے تو ہمارے انوان ہیں ان میں سے ایک اہم شخص ڈاکٹر محمد ریمیز خاص ہے ابھی ہم ایک اور شخصیت کی طرف جس کا ہم نے پہلے نام بھی لیا اس کی طرف کام کریں گے اس کی طرف اشارہ کریں گے وہ اردو میں کیونکہ ان کی کتاب جو ہے ان کی فیسس جو بعد میں کتابی شکل میں شایع ہوں ڈاکٹر دوسرا جو اہم کام ہے وہ ڈاکٹر سیدہ اشرف زفر بخاری جس کا ہم نے پہلے بھی نام لیا شاید یہ بھی اس دنیا میں نہیں ہوگی کوئی خاص معلومات ہمارے پاس کیونکہ اگر ہوتی تو یقین ہم مقالے مقالے شایع ہوتے ہیں کانفرنس ہوتے ہمائش ہوتے ان میں ڈاکٹر سیدہ اشرف زفر بخاری انہوں نے پی ایڈی کی ہے میں کافی کوشش کیا کیونکہ کتاب میں کہیں ذکر نہیں ہے انہوں نے پی ایڈی کہاں سکھیے یہ ابھی اس نتیبے نہیں خود شاید جنہ کالیج یا فاطمہ جنہ کالیج یا اورنٹیل کالیج لاہور میں کہیں پڑھاتی رہی ہے شاید وہیں سے کہیں کسی پنجاب کے انویسٹی سکھیے انہوں نے اردو میں بہتنیس renting بڑی تفسیح کتابی کی ہوئے when تیسیس ہیں ایک دفعا انیس سو بہتتر میں پاکستان میں شائعہ ہوئے ان کی کتاب آہ ندوی ایسلامی کے inherited نادوی نادوی ندویالمسنفین لاہور یہ نادوی اسلامی تھے عراق تلزیے اور رہا انیس سو اکیانواؤی سرینگر سے شائعہ ہوئے پاکستان میں جو کتاب شائعہ ہوئی ہے وہ پاکستان میں کراچیوں کے مدرسے میں بھی وہ کتاب میں نے لیکھی کہ وہ کتاب اس کتاب کا نام ہے تذکرہ یہ ہے شاہ حمدان یا سیدلی حمدانی ایسی نام سے موجود تھے یہ نام بعد میں لوگوں نے رکھتے ہیں خود کے نہیں ہے اگر ہوتے تو دونوں کتابوں کا اتنا نام ہوتے ہیں لیکن جو ہندوستان میں جو سرنگر میں جو کتاب شاہی ہوئی ہے اس کا نام ہے سید میر علی حمدانی صرف یہی ہے بسنا یہ ابھی میرے پاس یہ ہماری لائبریری کی کتاب ہے میرے پاس گھر پہ موجود ہے یہ تذکرہ سے میرے لائے ہوئے یہ کتاب سید میر علی حمدانی نام سے شاہی ہوئی ہے تو اس کتاب میں بھی انہوں نے واقعا انصافان بڑی اچھی تحقیق کی ہے ان کے احوال کے حوالے سے ان کے اثار کے حوالے سے اب انہوں نے کہیں نہیں لیکھا کہ میں نے درکٹر ریاض کی تذکرہ سے استفادہ کیا ہے خود نے کہیں نہیں لیکھا لیکن جو ان کا انداز وغیرہ ہے لیکن یہ اردو میں ہے وہ فارسی میں دیئے وہ کتاب یہ اردو میں ہے انہوں نے بھی اس میں کافی اچھے کام کے لیکن ان کے کام کے ایک خرابی خامی یہ ہے کہ اثار کے بخش میں صرف نام لکھا ہے نہ کوئی شمارہ دیا ہے نمبر کوئی تفسیلی چیز نہیں ہے جس سے محققین کو دقت ہوتی ہے باقی مذہب اسے در حمدانی انہوں نے بڑی تفسیلی بحث کی ہے شیعے بعض اس کو شیعہ کہتے ہیں بس سنی کہتے ہیں تو ان کا اپنا نظریہ کیوں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے تو انہوں نے اس کتاب میں بڑی تفسیلی گفتور کی ہے یہ ہے ڈاکٹر سیدہ شکر زفار مخاری اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے رسالہ حمدانیہ کے انہوں نے ترجمہ کیا تھا ہمارے ندو اسلامیہ والوں نے اس کو شائع کیا ہے اور بہت سارے کتابوں پر اس نے کام کیا ہے بس اس میں بھی زیادہ ہم ٹائم نہیں لیتے باقی دو تین کتابوں کو بھی آج کی کلاس میں ہم نے صرف درس میں ان پر ذکرہ ضرور کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم آئندہ سے خود سے درہنگاری کی کتابوں پر کام کریں کیونکہ ہم نے ہمارے باقی بزرگانی دین کی کتابوں پر بھی گفتور کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس ٹائم نکھو پھر اگلی کتاب جو ایران سے شائع ہوئی فارسی میں جو ابھی ہم نے پہلے نام لکھا مرغوج اسلام در احران سبیر یہ ڈاکٹر پرویز عزقائی بھی آپ کے لئے تاہی سرد الحمدانی پر تحقیق کرنے کے لئے بڑا ہم بندہ ہے وہ اس حوالے سے اچھا وہ ڈاکٹر ایک نکتہ بتانا بھول گیا محمد ریاض خان کی کتاب میں احوال و اثار کے ساتھ آخر میں سرد الحمدانی کے پانچ رسالے کو بھی انہوں نے تسیئے رسالے زکریہ رسالے صدقین یہ بھی ہے وہ ذہن درکی ایک اگلو نام ہے ڈاکٹر ہم فارسی اردو میں لکھیں گے ڈاکٹر پرویز آپ نیٹ پرسرز کریں ان کے بارے میں فارسی میں تفسیری باتیں موجود ہیں ڈاکٹر پرویز عزقائی اس نے کتاب لکھی ہے مرغوج اسلام در ایران سبیر ٹھیک ہے اور زمیمے میں اس نے رسالے حمدانیہ کو بھی ساندھایا ہے کیونکہ خود حمدان ہوتا ہے زلح حمدانی سے دھندر ایک کتاب ہے اس کی بھی تصیل کر کے آخر میں لگایا ہے کتاب کے آخر میں تو اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی میں نے پہلے ان کے ذوق بتایا مثال میں کہ ان کا ذوق یہ ہے کہ ان کے پاس خلاصت اور مناقب موجود نہیں تھی باقی انہوں نے ان کے اکثر منبع جو میں نے سمجھا ہے وہ حافظ کربلائی کی کتاب روزہ دو جنان سے اس کی سارے مطالع تقلے باقی انہوں نے بھی ان کے مسلک پہ تشریعوں پہ تصنم پہ وڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اب ان کی یہ کتاب ہمارش کانفرنس ہوئی تھی تقریباً تیرہ سو چورانوے میں جو شمسی ہے محمدان کے اندر اس میں اس کے کتاب شایع ہوئی ہے احوال و آثار امیر سیدر حمدانی بشش رسالے ہوئے کے نام سے ان کے چھے رسالوں کو سر لگا کے وہ کتاب پیڈیٹ میں موجود ہے جب میں نے وہ کتاب دیکھی تو کتاب کوئی نئی کتاب نہیں ہے اسی کتاب کا نام تبدیل ہوا ہے اس میں اضافی کام یہ ہوا ہے اس میں صرف ایک رسالہ تھا رسالہ حمدانیہ اس میں انہوں نے باقی پانچ رسالے اور لگا کے اس کو شایع کیا ہے تو دو تین ناموں سے وہ کتاب موجود ہے کہیں پرویز سیدر حمدانی کے حوالے سے پرویز اس کا کہی کہ یہ کتاب آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ لیں یہ کتاب خرید ہوں گا وہ کتاب ایک ہی ہے اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہے نمل سے انہوں نے پی ایس ڈی کے ڈاکٹر خسین احمد محمد خیرمی میں دیکھو اس کے علاوہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے آثار شاہمدان کے نام سے یا ہمارے بلکستان میں شائع ہوئی محمد رضا اخونزادہ شاید آپ میں سے کوئی انگو نہیں جانتے ہیں گوائنوز جانتے ہیں یہ بولانا حسنو صاحب کے بھائی ہیں ٹھیک ہے گورمنٹ ٹیچر ہے رضا اخونزادہ ان کے دو کتابیں ہیں جو ابھی تک مجھے جہد کریں گے ایک آثار شاہمدان ہے جس پر ابھی ہم نے آپ کو معارفی کرنی تھی آثار شاہمدان ہے یہ ان کی کتاب دوسری کتاب ہے توفت الاحباب کا انہوں نے پہلے ترجمہ کیا ہے ابھی جو ترجمہ ہے نیٹ پر موجود ہے ڈاکٹر غلام رسول جان کا ترجمہ ہے جو سرینگر میں جو پروفیسر ہے انہوں نے پورا مکمل ترجمہ کیا ہے پاکستان دل شاہمدان ہے یہ کتاب ہمارے پاس پہلے نیٹ پر بھی موجود ہے لیکن انہوں نے توفہ کشمیر کے نام سے توفہ تربت کا اے توفہ توفت الاحباب کا ترجمہ کیا رضا خمزادہ صاحب نے ہے وہ پاکستان سے دو دفعہ شائع ہوئی ہے ان کے دونوں کتابوں میں پیر صاحب کا تاہید نامہ موجود ہے موجودہ پیر صاحب کا جناب حضرت سید محمد شاہ نورانی مطلب متضر لوگ کا تاہید نامہ ان کے دونوں کتابوں میں موجود ہے آثار شاہمدان میں بھی ہے وہ توفت الاحباب جس کو توفہ کشمیر کے نام سے میں شائع کیا اردو میں ان دونوں میں ان کا تاہید نامہ بھی موجود ہے یہ آثار شاہمدان خیر کوئی اتنی بڑی زخیم کتاب نہیں ہے لیکن اردو میں ایک اچھا کام ہے اس دور کیا سوئی ہے کیونکہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے انیس سو شورانوے میں انیس سو شورانوے اسیوی میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا کام تھا ان کا اور انہوں نے اس میں آثار عمرانی جو ہے ان کی تعمیرات خان قاہمد کی تعمیرات اس پر زیادہ زور دیا ہے بلتستان میں انہوں نے کیا کام گان دیا یہ ایک گفتگو یہاں با ہم ضروری سمجھتے ہیں سیدی لحمدانی کیونکہ ہم بلتستان کے حوالے سے جتنے بھی جو محققین ہیں اس میں بلتستان کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ الیکسی بات ہو لیکن جو تاریخ ہے بلتستان وغیر جتنے بھی میں اس میں میں نے کافی دقت کی تو ان سب کا منبا ہے یہ تاریخ جمعو مولوی حشمت اللہ کی کتاب مولوی حشمت اللہ نے روایت کو نقل کی ہے لیکن وہ اس کے تقزیب کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک منبا موجود ہے جو مستنت ہے کہ سے رحمدانی بلتستان آئے دے وہ کیا ہے ہمارے سلطر زہب کی پیر میر نجم الدین ساقب ان کی ان کے اشعار کا مجموعہ موجود ہے نسخہ خطی موجود ہے انہوں نے اپنے اشعار میں منظوم نقل کیا ہے سردہ حمدانی یہاں آئے کشی کر گئے خپل ہو گئے سلطر ہو گئے شور پٹ گئے ان سب کو منظوم انداز میں اور جو انہوں نے بڑے خوبصورت تقریقے سے ابجد کے حساب سے تاریخ بھی اشعار میں بتایا ہیں وہ بات بھی کسی نظرور کیونکہ ہمارے پاس زندہ ہینامہ مہم نہیں ہے جناب مولانا 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 حسنو نے تاریخ بلتستان میں یوسف حسین آبادی نے تاریخ بلتستان میں ان کے اشعار بھی نقل کیا ہیں اور رضا خونزادہ نے بھی اس کے اشعار نقل کیا ہیں ان کے اشعار تو یہ ایک اہم کتاب میر نجم الدینِ ثاقب کی وجہ سے ہم سردیمدانی بلتستان میں ثابت ہے کیا کہ جی؟ یہ کتاب رضا خونزادہ صاحب کی کتاب ہے جس میں ہم مزید اور انہوں نے وہاں میں مزید چخچن کے حوالے سے مزید امبورک کے حوالے سے خانکا ہے گنبا سردو کے حوالے سے انہوں نے اس میں گفتگو کی ہے یہ رضا خونزادہ اس کے بعد ایک بندے نے محقق نے پی ایش ڈی کی ہے وہاں سے نمل سے وہاں سے دیکھوں کس لوگ سے ہے احمد حسین اسلاحی ڈاکٹر احمد حسین اردو میں کی ہے ان کے پیجڈک تیسس احمد حسین اسلاحی احمد حسین اسلاحی نمل سے وہاں میں پیجڈک کیا ہے احمد حسین اسلاحی کے بارے میں زیادہ پرانی بات نے یہ دو ہزار دس میں کی ہے دو ہزار دس میں دانجگاہ ہے یعنی جو ہمارے پاس نمل اینورسٹری اسلام آباد سے انہوں نے اس کتاب میں آسان حمدانی دعوت تبلیغ اور کشمیر ان کے افکار سیاسی کے اوپر گفتگو کی ہے میں نے یہ صرف نقل کیا ہے ایک عارف حسین نوشاہی کی ان کا ایک مقالہ ہے اس سے ان کی پسکیں گے میں نے وہ کتاب ابھی نہیں دیکھی ان کی تھیسس نہیں دیکھا ان کی کتاب کا نام ہے امیر کبیر سید علی حمدانی المعروف شاہ حمدانی کتاب کا نام ہے امیر کبیر سید علی حمدانی المعروف شاہ حمدانی وہ یہ بند فضا بریٹس میزم تک جا کے انہوں نے مجموعاً خطی لیل آیا ہے اور دکٹر زفر بخاری کے بھی دسترس میں وہ قلبی نسخیں موجود تھے وہ اس کا ابھی ہمارے پاس اکسی نسخہ موجود تھے تو یہ کتاب انہوں نے بڑی اچھی کتاب ہے ان حوالے سے جو معخص کے حوالے سے ایک اور پی ایج ڈی کے طرف میں جانے کروں گا وہ تقریباً حال ہی میں یعنی دو سال پہلے تیرہ سو اٹھان ہوئے خورشیدی یعنی شمسی میں ڈانجگاہ تربیہ کے مدلیس تہران سے کیا ہے وہاں ایک برادر دوست بڑے مہربان دوست ڈاکٹر مہران زاہری کیونکہ میں ان کی تیسس مکمل طور پر تقریباً ایرانیوں کے باقل وراغذانی کیا ہے تو باقیوں کی نظبت اس نے بڑا تجزے کیا ہوا تاجکستان پر جا کیا ہے پاکستان جو انہوں نے جانا تھا پھر ان کے کچھوں اپنے مسائل کے وجہ سے وہ نہ جا سکے لیکن ہمارے تیسس سے پہلے ہمارے ان سے کبھی مفتگو بھی ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے ان کا نام ہے ڈاکٹر اور ان کے مقالے بھی ہیں سیدنانی کے حوالے سے ڈاکٹر بہران زاہیدی یہ خود زاہید اے گہلانی ایک گلدرو گلدریں اب نیٹ پر سرشن کے بارے میں کتابیں بھی ہیں ایک گلدرو گلدریں گہلان میں ان کے نسل سے ہیں یعنی خود صوفی منش ہے صوفی مسلک بندہ ہے بارہ خود بھی از لحاظ عملی بھی اس کو نزدیک سے دیکھیں اور از لحاظ عملی بھی ہے ان سے بہترانت کے واقعی ہیں اس کو شمع کرتا ہے انہاں نے کیا ہے اذنوں نے کیا ہے این کتاب اس کا نام ہے پیوند ارفان سیاست دار اندیشے میر ستریح امامی کتاب انہاں نے کیا ہے اس کتاب اس کا نام ہے ، پیوند ارفان و سیاست دار اندیشے میر سید علی احمدان اسیل میں ایک نتا ہے ایک عارف ہے ٹھیک ہے عارف نہیں مانا کہ وہ دنیا سے تھوڑا سا دور اور ان کے سیاست سے واسطہ نہیں ہوتا ہے لیکن سیدی زندانی کے سیاسی نظریات بھی ہے اپنی نظریات بھی ہے ہاں جی تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے اور اچھے نمبروں سے انہوں نے یہ پیش ڈی کی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کی جب میرا تیسس چل رہا تھا انہوں نے مجھے اس کی پیڈی حالن کی اس کی پیڈی بندہ کسی کو بھی نہیں دیتا انہوں نے مجھے دیا اور انہوں نے کہا فیلحال آپ اس کو آؤٹ کریں لحاظ میں آپ لوگ کو یہ نہیں دونگا لیکن انہوں نے کہا کیونکہ یہ بے زودی بے صورت کتاب چاپ خواہت شکتی انشاءاللہ کتاب شائع ہو جائے گی تو پھر ہم ان سے آپ سب بھی ان سے استفادہ کریں یا میں یہ کتاب کیسے سے کافی استفادہ کر رہا ہوں پیوندہ عرفان سیاست داراندیشہ نسل حلالی ڈاکٹر بہرام زاگری اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں نام لوں گا اس کو گفتوں میں نہیں کروں گا خور کلاس انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کریں گے اس کے علاوہ پاکستان ہندوستان سرنگر وغیر بہت ساری کتابیں شائع ہوئی بردن میں مثلاً ذکر شاہ حمدان آباس سید حسین حمدانی کتاب ہمارے باس موجود تھے پاکستان میں ایک زمانے میں آن مل جاتی تھی مربی کشمیر شاہ حمدان نظیر نقشبندی جنہوں نے امراد فتحہ کے بھی اردو تجمع کیا ہوا ہے شاہ حمدان افکار و نظریہ قلیم اختر یہ سن سرکر اکارڈیمی لاہور سے شائع ہوئی ہے محسین کشمیر امیر کربیر شاہ حمدان عبدالحمیل عظمی لوگ ورسہ شاہد گر اسلام آباد سے شائع ہو مجمع مقالات فارسی و اردو دکتر محمد ناصر دنگیہ پجر پنجابی نے اجتے کہ پچھلے سالوں ارام کی سفارت تقریباً تین چار سال پہلے دوہزر سولہ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر ہمارے باس موجود تھے تو دو جلدی مجمع مقالات چاہے ہوئی ہیں تو وہ ہمارے باس محافظ ہیں بہترین تحقیق مقالے بھی ہیں فارسی انگلیش اردو تینوں میں مقالے موجود تھے اس کے علاوہ یہ اللہ آپ کو علا کرے حمدان میں جو ہمارے شروع تھے تیرہ سو چرانوے میں وہ مجمع مقالات پورے مادستان پیر ہندوستان کے نام سے شائع ہوئی ہے مادستان حمدان کا پرانا نام مادستان ہے پور کہتے ہیں بیٹے کو تو پورے مادستان پیر ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے وہ پیر ہے ہندوستان بردے صفیر ہو گئی ہے اور حمدانیوں کا بیٹا اس اردو نے خون صورت کتاب رہا تھا علمی مقالے ہیں اس میں تو وہ وہ رب گردانی گنی گئی ہے تو یہ ہماری آج کی مختصر گفتگو سے ہے حمدانی کے حوالے سے بنیادی گفتگو یعنی یہ کرنے اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ حمدانی کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے تو کسی حد تک رہنوایی حاصل ہو جائے گی باقی انشاءاللہ اگر آپ کو مزید منابع حوالے سے باتیں کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو ہر وقت ہم آپ کی خدمت میں حضرت ہیں انشاءاللہ اس پر اٹھو گئے ہماری دعا ہے کہ ہمیں مہر سید دلی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی صحیح معنی میں سمجھنے ان کے طالبات کو صحیح معنی میں حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے ہمیں توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے